سلامسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نالش میں دوستو یہ بات پوری دنیا بہت ہی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں بھارت کو تھیاروں کی ایک بہت ہی بڑی سنکھا کی ضرورت ہے اور آج جو دیس بھارت سے جڑ رہا ہے وہ دیس آگے چل کے مالا مال ہونے والا ہے پھر ہم لوگ انجن کو لے کے یوکے اور فرانس دو دیسوں سے بات کر رہے تھے ابھی بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکے کا نام و نسان ختم ہو چکا تھا یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ اب ہم فرانس سے انجن خریدیں گے لیکن یہاں پر یوکے نے بھارت کو ترنت بڑا آفر دیا اور بھارت یوکے کی طرف آ گیا رولز روائل کی ایک لیب میں بھارت کے اچھ ادھکاری گئے اور وہاں پر انہوں نے انجن کے بارے میں بہت کچھ جانا لیکن دوستو ابھی اس خبر کے بعد فرانس آخر کیسے چپچا بیٹھ سکتا تھا کیونکہ دیکھئے دوستو یہ جو ڈیل ہے یہ چھوٹی موٹی ڈیل نہیں بلکہ 3 بلیون ڈالر کی ہے اگر یہ ڈیل یوکے کو مل گئی تو یوکے کی اس ٹائم جو ارث ویوستہ چوپٹ ہو رہی ہے وہ پٹری پر آ جائے گی اور اگر یہ ڈیل فرانس کو مل گئی تو فرانس مالا مال ہو جائے گا دوستو یہاں پر صرف آپ 6 بلیون ڈالر ہی مت دیکھئے آگے آنے والے سمیں میں بھارت کو لگ بھگ ایک ہزار فارٹری جیٹ کی انجن کی جلورت ہے جب بھارت ان سے یہ فارٹری جیٹ کے انجن خریدے گا تب اس میں سے کچھ پرسنٹ دیس کو بھی ملے گا جس دیس کی کمپنی سے بھارت کی ڈیل ہوگی دوستو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یوکے آئی پی رائٹس دینے کے لیے نہیں تیار تھا اس وجہ سے بھارت نے فرانس کی طرف مک مولا تھا لیکن ابھی یوکے آئی پی رائٹس دینے کے لیے تیار ہو گیا اب دوستو یہاں پر فرانس ان سبھی باتوں کو دیکھ کر آخر چھپ چاپ کیسے بیٹھ سکتا تھا فرانس نے بھی بھارت کو لے کے بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ واقعی میں بہت ہی بڑی خسکبری ہے دیکھیں دوستو جہاں پر کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پر کام ایک نمبر کا ہوتا ہے اور کم سے کم پیسوں میں ہوتا ہے دوستو جہاں پر بھارت میں جو فرانس کے راجدوت ہے ایمینوال لیننن بھارت اور فرانس کے ڈیفنس کو لوگ کے بہت ہی بڑی بات کہی دیکھیں دوستو انہوں نے کہا کہ فرانس چاہتا ہے کہ بھارت اور فرانس کے صحیح ہوگا ہے وہ سب سے بڑا ہو جانی دوستو ان دونوں دیسوں کے بیچ میں اسے بڑی ڈیفنس ڈیل ہو لیکن سب سے بڑی بات دوستو جہاں پر ابھی تک جو فرانس بھارت کو آئی پی رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھا پہلے یوکے تیار نہیں تھا لیکن دوستو اس سے پہلے فرانس بھی بھارت کو آئی پی رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے یہ کہا کہ بھارت کو اب ہم سب ہی اہم ٹکنولوجی کے آئی پی رائٹس دینے کے لیے تیار ہیں دوستو یہاں تک کہ اپنی سب سے بہترین ٹکنولوجی کے آئی پی رائٹس دینے کے لیے بھی اب فرانس تیار ہو چکا ہے سب کے بوجود فرانس نے بھارت کا یوروپ میں دروازہ کھول دیا ہے یہاں دوستو فرانس نے بھارت کو لے کے یہ کہا ہے کہ یوروپین یونین نے جو گلوپل گیٹوے یوجنا تیار کی ہے اس میں تین سو ارب یورو کا فنڈ کیا گیا ہے اس میں بھارت حصے دار ہو سکتا ہے جس سے بھارت کافی بڑا منافع بھی اٹھا سکتا ہے ایسے میں اگر دوستو دیکھا جائے گا تو یہ بھارت کے لئے بہت بڑا کھجانہ ہے کیونکہ آگے آنے والے سمیں میں جب بھارت کی پکڑ یوروپ میں اچھی طریقے سے ہو جائے گی تو بھارت اپنے وہ سبھی ہتھیاروں کا پریچھڑ کر سکتا ہے جو کی دوستو ابھی پینڈنگ میں پڑے ہیں اور یوروپ میں اچھا بیجنس بھی کر سکتا ہے وجہ دوستو آپ کا کیا ماننا ہے کہ ہمیں فرانس سے کی ڈیل کرنی چاہیے یا پھر یوکے سے انجن کی ڈیل کرنی چاہیے آپ نیچے کمٹس باکس میں اپنی رائے جرور دیجئے بس چل دیل دے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لو ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو نیچے ریٹ کلائے کا سبسکرائب کوڈن ہے جائے یہ فڈاور چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پر پسکر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں اس ویڈیو میں جائے ہنچے بھارت